بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں انگلیاں نہیں بلکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمی ختم کرنی چاہیے رشتہ نہیں رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیں آواز کی خوبصورتی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں چہرے کی خوبصورتی کے لیے وضو کی عادت ڈالیں دل کی خوبصورتی کے لیے اپنے دل میں اللہ کی یاد بسائیں اور دماغ کی خوبصورتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں ہر انسان نے نقاب پینا ہوا ہے کچھ لوگوں کا نقاب اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اتار دیتا ہے جبکہ کچھ لوگوں کو محلت دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں چہرے سے زیادہ دل صاف ہو تو رشتے خوبصورت ہو جاتے ہیں ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ میرے اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں بزرگ نے مسکرا کر کہا وہ تیرے گناہ کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے اگر حالات پر آپ کی پکڑ اچھی ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ماں اور بیوی دونوں ہی احترام عزت اور احترام کی حق دار ہیں کیونکہ ایک آپ کو دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر آپ کے پاس آئی پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاکے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا پسندیدہ مشغلہ ہے اچھی کہانی وہ ہوتی ہے جو تمہیں یہ محسوس کرائے کہ اس کے کردار تم بھی ہو سکتے ہو جاہل کے سامنے آقل کی بات نہ کرو پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی ہار دیکھ کر تمہارا دشمن بن جائے گا خالص گلیسرین میں لیمو کا رس ارکی کلاب شامل کریں رات کو چہرے اور ہاتھوں پر اچھی طرح لگائیں صبح اٹھ کر مو دھولیں صرف ایک ہفتے کے استعمال سے چہرے کا رنگ ساف ہو جائے گا انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ